پھر ان سے سوالات پہنچے پھر ان کے ہاں سے کتاب چھین کر کتابوں میں آگ لگا دی میں بھی غفران توصیف سرور کروں نات گوئی کو رب کی اکا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک اہم خبر کے ساتھ حاضر ہے غفران بنی عقوب قاسمی اپنے یوٹیوب چینل پر ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نیوز کے لیے ہمارا چینل غفران بنی عقوب قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ آئیے بڑھتے ہیں ایک اہم خبر کی طرح کرناٹک میں ہندوت وادیوں نے عیسائیوں کی مذہبی کتابیں جلا دی جیہاں دائے بازو کی تنظیم کے کارکنوں کے ذریعے عیسائی مذہبی کتابوں کو نظر آدش کرنے کے بعد کرناٹک میں کشیدگی بڑھ گئی ہے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کمیونیوٹی کے لوگ تبلیغ کے مشن کو لے کر گھر گھر جا رہے تھے کرناٹک کے کولارزلہ میں گزشتہ بارہ مہینوں میں مذہبی عقلیتوں پر یہ 38 حملہ ہے دائے بازو کی تنظیموں نے الزام لگایا ہے کہ چرچ کے لوگ تبدیلی مذہب کے کام میں ملوث ہیں مذہبی کتابوں کو جلانے کے اس معاملے میں ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مسیحی برادری کو پیشگی خبردار کیا گیا تھا کہ اپنے مذہبی کتابچے کی تقسیم سے ماحول خراب ہو سکتا ہے ایک پولکس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم نے مسیحی برادری کے عہدداروں کو خبر کیا تھا خبردار کیا تھا کہ گھر گھر جا کر یہ مہین فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑ سکتی ہے تاہم بعد میں دائیں بازو کی تنظیب اور مسیحی برادری کے ارکان نے مل کر معاملہ حل کر لیا اطلاعات کے مطابق مسیحی برادری کے نمائندوں کو دائیں بازو کی تنظیب کے کارکنون روکا اور ان سے سوالات پہنچے پھر ان کے ہاں سے کتاب چھن کر آگ لگا دی ناظرین کرام مجھے ایک خبر ممبئی اردو نیوز سے ملی ہے اس سے مطالق آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل غفران بنیاء پوپ قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ